اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں آپ کے امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں چیز آم لے جس کے لئے ہمیں چاہیے اس کی مین تینگ اگ میں فور اگ لے رہی ہوں آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں تھوڑے سے میں لے رہی ہوں پٹیٹو آلو میں نے کاٹ لیئے اس طرح تھوڑی چیز یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر اور سالٹ اور اس کے علاوہ میں اس میں تھوڑے سے مشروعوں سے ایڈ کروں گی سپرنگ انین کا وائٹ پارٹ علیدہ سے کٹ کرنا ہے ریڈ انین اور یہ گرین انین کا گرین پارٹ ہے یہ یہ وائٹ علیدہ سے اور گرین علیدہ سے میں نے کٹ کی ہے اور یہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے اور اس میں یہ گرین پیپر یوز کر رہی ہوں ریڈ گرین اور اورنج آپ کا اپنا مائنڈ ہے آپ یوز کرنا چاہیں نہیں کرنا چاہیں جتنی کرنا چاہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کی کتنی قوانٹٹی آپ کو چاہیے اپنی ڈیسٹ کے حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو ریڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیسے بنائیں گے اس کو اب یہ میں نے پین میں ایڈ گرم کر لیے اور اس میں ہم یہ ایڈ کر لیں گے پٹیٹو ان کو تھوڑا ہم فرائے کر لیں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے پٹیٹو فرائے ہونے کے لیے رکھیں دوسری سائٹ پہ یہ ہم نے ایڈ لے لیے ایک بڑے بول میں اور اس میں یہ ہم بلیک پیپر ہاف ڈالیں گے ساری نہیں ڈالیں گے ٹک ہے اور سالٹ بھی ایڈ کر دیں گے سالٹ ہم پورا بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا مکس کر کے پھر اس میں ایڈ کریں گے ویجٹیبلز اس کو ہم نے اچھے سکھینٹ لینا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے انیان وائٹ پاٹ نین کا یہ چلیز اب پھر اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے ہم نے اس کو بھیٹ کرنا ہے جی فرینٹ یہ دیکھئے پٹیٹو جو ہیں مطلب ہم نے ان کو نائنٹی پرسنٹ کوک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے مکسر بنا کے رکھا ہے امریٹ کا ایک وہ ایڈ کریں گے اسے اس طرح پہ ہم نے آنج اس کی بہت ہلکی رکھنی ہے تاکہ یہ اوپر اور نیچے سارا اچھے سے ایکولی کوکھو نہ کہ ہم آنج تید رکھیں اور وہ نیچے سے پک جائے اور اوپر سے یہ کچھا رہے جب یہ کوکھو نہ شروع ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ مشروبز بھی ایکٹ کر دیں گے یہ بھی آپ کے اپنی چائے ساتھ کتنے ایڈ کرنا چاہتے ہیں بہت ہی تیسٹی اور بچوں کی فیوریٹ ڈیش ہے اب ہم نے جو بلیک پیپر رکھی تھی وہ تھوڑی سی اس کے اوپر ہم سپنکل کر دیں گے اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈاک دیں گے تاکہ یہ سٹیم میں اوپر تک کک ہو جائے نہ کہ صرف یہ نیچے سے پکے اوپر تک کک ہونا چاہیے تقریباً دو سے ٹین منٹ بلکل ہلکی آنچ پہ ابھی ہم اس کا لیڈ اٹھاک ایک دفعہ چیک کریں گے کہ یہ کس کنڈیشن ہے یہ دیکھیں فرمس اس سائیڈوں سے یہ کک ہو رہا ہے اور یہ خود سے اس نے کارنر چھوڑنے چروع کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیدہ سے ہے ابھی اور ہم اس کو اوپر ڈکن ڈک کے تو یہ اوپر سے بلکل اس کو ڈرائی ہونا چاہیے پھر ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے تاکہ فل اوپر تک کک ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے کنارے تو پہلے لیدہ ہو رہے تھے چمچ کے ساتھ نیچے سے بھی سارا اس کو کھول دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارا ہل رہا ہے وہ چپکا ہوا نہیں ہے پہندے کے ساتھ اس کے لئے مجھے کہ آپ نانسٹک پہند ضرور یوز کریں یہ نانسٹک میں بیس بنے گا دوسرے میں یہ چپک جائے گا اور بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے چیز оло�로ہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے اس کے اوپر پھلاا دیں اس کو اوپر باقی کا ہم یہ جو بلیک پیپر ہے وہ چھڑک لیں گے اور یہ سٹرنگ انیون کا جو گرین پارٹ ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈک دیں گے تاکہ یہ چیز جو ہے یہ میلٹ ہو جائے جی فرنٹ یہ دیکھیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور ساتھ یہ اس کا ایک پیس گائب بھی ہو گیا میں آپ کو یہ ٹرن کر کے دکھاتی ہوں کہ بلکل بھی نیچے سے برن نہیں ہوا بہت اچھے سے یہ پینک ہوا ہے اور برن نہیں ہے تھوڑا سا کرسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسندہ آئے گا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دعا دیں دعا لیں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ